ہندوستان کی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں اگر کسی ایسے حکمرہ یا فاتح کی تلاش کی جائے جس کا جسم میدانِ جنگ میں بے حصو حرکت پڑا ہو شہادت جس کو سرخرو کر چکی ہو اس کے باوجود چہرے پر وہ دب دبا ہو وہ تابانی ہو چہرے پر اور ہاتھ کی گریفت تلوار کے قبضے پر اتنی مضبوط ہو کہ قاتل فوج کا سربراہ اس کے قریب آنے سے یہ سوچ کر ڈر رہا ہو کہ کہیں مرنے والا اٹھ کر ہم پر وار نہ کرتے تو صرف اور صرف ایک شخص کا چہرہ ایک شخص کا نام ذہن میں اُبرتا ہے اور وہ ٹیپو شہید کا نام ٹیپو شہید جب تک شہادت سے سرخرو نہیں ہوئے تھے زندہ تھے ٹیپو سلطان کہہ جاتے تھے ٹیپو ان کا ذاتی نام تھا جو اللہ کے ایک ولی مستان اولیاء کے نام پر رکھا لیا تھا حکومت یا سلطانی ان کو اپنے والد حیدر علی سے وراست میں ملی تھی بہت آزمائش میں انہوں نے زندگی گزاری اس کے باوجود انہوں نے ثابت کیا کہ وراست میں جو کچھ ان کو ملا ہے وہ اس کو سبھالنے اور اس کو بہتر بنانے کا ہی استعداد رکھتے ہیں انہوں نے بنایا اور ایک مکمل صلاحی اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی حکمرانی کے فرائض بھی انجام دیئے جمہوری اقدار کو فروغ دینے کی بھی کوشش کی دنیا کی واحد سلطنت ایسی کہی جا سکتی ہے جو بادشاہ کے ماتحت رہی ہو اور وہاں ایک انجمن جمہور قائم تھی ایک رات انجمن جمہور نے فیصلہ کیا کہ بادشاہت کے تمام نقوش مٹا دیے جائے حتیٰ کہ سپاہیوں کو حکم دے دیا گیا کہ بادشاہی القاب میں وقت گوانے کے بجائے سیدھے سیدھے ایک دوسرے کو اسلام کے بتاہد میں طریقے کے مطابق اسلام علیکم اور وہ علیکم اسلام کہنے ہیں بعض تاریخدانوں نے جیسے ویلسلے پیور پیپر سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ٹیپو سلطان بلا تکلف اپنی گفتگو میں امام ربانی مجدد الفشانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات کا حوالہ دیا کر دیتے انہوں نے اپنی سلطنت کو ایک فلاہی سلطنت فلاہی اسٹیٹ ویلفیر اسٹیٹ بنانی کی کوشش کی اس وقت کا دستور یہ تھا کہ جب جنگ شرطی تھی ہے جب کوئی حملہ کرتا تھا یا اس سلطنت کا حکمرہ کہیں اور حملہ کرتا تھا تو کسانوں کو بھی اسلحہ دے دیا جاتا تھا لیکن ٹیپو سلطان کی سلطنت میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کسان کو میدان جنگ میں بھیجا لیا ہو انہوں نے اپنے طور پر اپنی فوج کے ذریعہ وہ کام کیا ہے ازانیں ان کی شخصیت میں علمی قوت بھی جمع رکھی تھی روحانی قوت بھی اور دفاعی قوت بھی جسمانی طور پر مضبوط تھے فنون حرب سے واقف تھے تمام علوم جو حکمرانی کے لیے ضروری ہے وہ حاصل کر چکے تھے بشپن سے ان کی ٹریننگ دی گئی تھی سید عبدالغفار ان کے اطالیق تھے ان کی رہنمائی میں ان کی سرپرستی میں انہوں نے وہ سب حاصل کر لیا تھا جو دوسروں کو مشکل حاصل ہوتا ہے یا نہیں حاصل ہوتا ہے انہوں نے اس کو اپنی دفاعی قوت کو دفاعی صلاحیت کو اپنی مملکت کی دفاعی صلاحیت میں تبدیل کرنی کی کوشش کی اپنے جنگی ساز و سامان کو بنانے کے کارخانے لگائے یہ سوچ کر کے ہم کسی کے محتاج در ہے جو ہمیں جنگ میں جس چیز کی ضرورت ہو سب ہماری مملکت میں اور ہماری سلطنت میں درطیاب ہو اور اس میں سلطان کی مہارت کا یہ حال تھا کہ جب جہاز لگانے کا کارخانہ انہوں نے لگایا تو جہاز کا نقشہ بھی خود بنایا اور ہدایت یہ کی کہ جہاز کا پیدا جو ہوگا وہ پیتل کا ہوگا اور اس میں جو لکڑی استعمال کی جائے گی وہ فلا جنگل سے لائی جائے گی اور وہ جنگل ہم نے نامزد کر دیا ہے انہوں نے بہنی بیڑا تیار کیا راکٹ بنا ہے راکٹ لانچرز بنوائے فرانسیسیوں کو اپنی فوج میں رکھا ان سے سفاریتی تعلقات استوار کیے اس زمانے میں سمجھا یہ جاتا تھا کہ فرانسیسیوں سے بڑا فنون حرب کا ماہر کوئی دوسرا نہیں ہے چنانچہ انہوں نے ان کو اپنی ملازمت میں بھی رکھا اور ان سے سفاریتی اور فوجی تعلقات بھی استوار کیا اسی طرح علمی قوت کا معاملہ تھا سلطان کو ہر موضوع پر کتاب پڑھنے کا شوق تھا اور ہر علم کے ماننے والے اور اس کے ماہر سے رابطہ کرتے تھے وہ جو کتاب پڑھ لیتے تھے اس کتاب پر دستخط کر دیتے تھے ہزاروں کتابیں ان کے محل میں تھیں جب چار مئی سترہ سو ننیانوے کو ان کی شہادت ہو گئی محل پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا لوٹ مجھ گئی تو ان کی کتابیں جس انگریز کو سبھالنے کیلئے دی گئیں کرک پیٹرک کو اس کا بیان ہے کہ محل سے برامد ہونے والی بہشتر کتابوں پر کیپو سلطان کے دستخط موجود تھے یعنی وہ کتابیں وہ پڑھ چکے تھے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی علم کا کیا حال تھا ان کی علمی قوت کو بھی دنیا نے خراج عقیدت پیش گیا ہے خراج تحسین پیش گیا ہے ان کی روحانی قوت کا معاملہ یہ تھا کہ وہ فرائض و واجبات کی پوری پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل اور اوراد و وضائف کے لئے بھی وقت نکالتے تھے ان کا پسندیدہ وظیفہ یا فتاہوں کا فتاہوں اللہ کا صفاتی نام ہے اور اس کو پڑھنے اس کرنے والے کو فیض و فتوحات حاصل ہوتی ہے فتح کے دروازے کھلتے ہیں اور دنیا نے اس کا ثبوت دیکھا ہے ان کی ذات میں ان کی فتوحات کی شکل میں تو ان کی ذات میں علمی قوت روحانی قوت دفاعی قوت ساری قوتیں جب آتی اور ان کا استعمال انہیں نے عوام کی بہتری کے لئے کیا اس طرح کیا کہ کوئی شخص ان کے بھوکا اور ننگا اور پریشہ حال نہیں تھا ہر شخص ان کی بصیرت کا ان کے دوربینی کا ان کی دردمندی کا ان کی غمگساری کا جمہوری اقدار کی پابندی کا قائل تھا انہیں نے جن اصول پر اپنی مملکت کی بنیاد رکھی اور اس کو ترقی دی اس میں پہلا یہ تھا کہ عوام کی اخلاقی اور معاشی ترقی دی جائے یعنی وہ معاشی طور پر خودکفیل ہو اسودہ ہو خوشحال ہو اور اس کے اخلاقی معاملات بھی درست ہیں وہ کسی عیب میں مبتلا نہ ہو اس میں کسی مذہب کی تفریق نہیں تھے جو مسلمان تھے ان کے لئے بھی یہی تھا اور جو غیر مسلم ان کے لئے بھی یہی تھا دوسرا اصول ان کا یہ تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ خالص اسلام کی روح سے واقف ہو اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے مذہب کے نام پر ایسی چیزیں جو رائج ہو گئے ہیں جو اسلام کا حصہ نہیں ہے دین کا حصہ نہیں ہے اس سے وہ نجات پائے غیر مسلموں کے لئے ان کا اصول یہ تھا کہ ان کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہو اور وہ صرف کاغذ پر اس کا اعلان نہیں کرتے تھے زبان سے اعلان نہیں کرتے تھے ہر صبح ان کے معاملات میں شامل تھا کہ نماز فجر کے بعد ان کو جو اورات وظائف تھے اس کو مکمل کرنے کے بعد وہ مندروں میں جایا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ وہ سب ان پوری آزادی کے ساتھ وہ ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں جو ان کے مذہب میں جس حصہ ہے جب ان کو اعتماد ہو جاتا تھا تب وہ واپس آتے تھے ایک بڑا اہم کام جس کی آج کی دنیا کو اس ہندوستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ٹیپو شہید نے ٹیپو سلطان نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا وہ ایک طرف تو وہ لا دینیت سے بچے لا مذہبیت سے بچے بے دینی سے بچے اور دوسری طرف مذہبی اسبیت اور تاثب اور فرقواریت سے بھی بچ لیں دونوں سے بچانے کی کوشش کی یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے اس پر وہ تاعمر عمل پیرا رہے اور اپنے ملک کو انہوں نے ایک فلاحی اسٹیٹ میں تبدیل کر لیا ہے سوال یہ ہے کہ ایسا ملک یا ایسی مملکت جہاں خوشحالی کی زمانت تھی جہاں لوگوں کے اخلاق دروس تھے جہاں کسی کے عقیدے پر کوئی انگلی نہیں اٹھا تھا جہاں کوئی فرقواریت اور جھگڑا نہیں تھا اس کا سقوط ہوا کیوں اس پر انگلیز غالب کیوں آئے سلطان نے ان لوگوں کو عدد کر دیا تھا جو درمیان کا کام کرتے تھے جیسے زمیندار سلطان نے اعلان کر دیا کہ جو زمین جوتتا ہے وہی اس کا مالک ہے تو وہ جو زمیندار طبقہ تھا وہ ان کا مخالف تھا جو انگلیزوں سے کاروبار کر کے غلط طریقے سے امیر بننا چاہتے تھے وہ طبقہ ان کا مخالف تھا وہ مذہبی طبقہ مسلمانوں کا جو یہ چاہتا تھا کہ کیونکہ سلطان بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں اس لیے ہم جو بھی کر رہے ہیں سلطان ہمیں معاف کر دیں سلطان نے معاف نہیں کیا تو وہ بھی ان کا مخالف ہو گیا ان کی پڑوسی ریاستیں ان کی دشمن تھی ہی تو اتنی ایک دشمن جب یگجہ ہو گئے گھر کا بھیجی لنکا ڈھائے کوئی میر ندیم کوئی میر صادق کوئی اور کوئی اور اس طرح سے ایک سلسلہ چلا اور ان لوگوں نے مل کر جس طرح حالات پیدا کیے اس میں سلطان کا زندہ رہنا اور لڑتے ہوئے شہید ہونا ایک کرامت سے کم نہیں ہے سلطان شہید ہوئے انگلزوں نے ان کی راش کے قریب کھڑے ہو کر کہا اس کے سربراہ انگلزی فوج کے کہ اب ہم ہندوستان امارا ہے وہ سمجھتے تھے جانتے تھے کہ اب اس ملک میں کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ ہندوستان ہندوستانیوں کا ہے صرف ہندوستانیوں کا ہے اور دنیا نے دیکھا کہ 4 مئی 1799 کو ٹیپو شہید ہوئے اور اس کے اگلے سال سے ایک تسلسل کے ساتھ دیکھئے کوئی بھی ریاست کا نواب یا راجہ یا مہاراجہ یا حکمرہ محفوظ رہی رہا وہاں ریزیڈنٹ آکر بیٹھ گیا یا اس کو اپنی حکومت کا حصہ بنا لیا ان کو معذول کر دیا یہ ہندوستان کی تاریخ ہے ایک جرمتیہ ہے ہم لوگوں نے ایک ایسے دوربی بادشاہ کے ساتھ حکمرہ کے ساتھ فاتح کے ساتھ جو اپنے کو خادم ملک خادم قوم خادم عوام کہلانا زیادہ پسند کرتا تھا جس نے حکمرانی کی لیکن حکمرانی کے ساتھ ساتھ جمہوری اقدار کو فروغ دیا جمہوری اقدار کو فروغ دیا لیکن اختلاص رائے کی آزادی کو تسلیم کیا حکمرانی کی مگر عوام کی فلاح کو مقدم رکھا یہ وہ کردار ہے جس کی آج بھی ہمیں ضرورت ہے موسیقی 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 موسیقی